اس لیکچر میں ہم ٹریفک فیلونیز یا ٹریفک وائلیشنز کی بات کریں گے جس کے اندر ٹریفک فیلونیز اور سیریس کرائم خاص طور پر ڈیویلپ ورڈ میں یہ سیریس کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی ٹریفک کے رولز اور ریگولیشن کی وائلیشن نہ کرے اس سے نہ صرف انڈیویل روڈ کی وائلیشن سے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے وہ آور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے ہٹ اینڈ رنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ٹپیکلی اس کی سزائیں بہت زیادہ سخت ہیں بعض اوقات لوگ ویسٹ کے اندر ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ سبسٹنس یوز کے بعد وہ روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کر سکیں یا سبسٹنس یوز کرنے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے لیے پریزن پنیشمنٹ بہت زیادہ سخت ہیں اور اگر اس کے اوپر سرٹن پوائنٹس بنائی جاتے ہیں کہ آپ کے پاس پوری زندگی میں سترہ سے اٹھارہ غلطیوں کی گنجائش ہے سترہ سے اٹھارہ ٹریفک وائلیشنز اللاوڈ ہیں اگر اس سے زیادہ ہوگی اب بھی اس کو سٹک کیا گیا ایون یورپ میں اب بارہ تک پوائنٹس دیے گئے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو لیسنز کینسل ہو جاتا ہے انڈیویل کو اللاوڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ کار یا وحیکل چلا سکے اگر کوئی ایسا چلاتا ہے تو اس کو سٹیریز پینیلیٹیز دی جاتی ہیں اس کو ریابلیٹیشن سنٹر میں بھیجا جاتا ہے کاؤنسلنگ اس کی کی جاتی ہے اور انٹرسٹنگلی اگر چھے سے زیادہ وائلیشنز ہو جائیں یا بعض اوقات سات آٹھ تک اگر پہنچ جائیں تو اس انڈیویل کا ڈرائیونگ لیسنز جو ہے وہ ٹیمپریریلی کینسل کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ڈرائیونگ سیکھیں اور ڈرائیونگ سیکھنا یورپ کے اندر انتہائی ڈیفیکلٹ کام ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے اور لوگوں کو تھیورٹیکلی پڑھنا پڑتا ہے پھر پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد لیسنز ایشو کیا جاتا ہے وہاں پہ لیسنز لینا ایک قسم کی سٹیزن شپ لینے کے ایکول ہوتا ہے جبکہ ہمارے جو تھرڈ ورڈ ہے اس کے اندر اس کو کوئی اتنا زیادہ خاص اہمیت نہیں دی جاتی خاص طور پہ موٹر وہیکل جو ہے ان کو عام سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اس سے کیا فرق پڑے گا میں نے یہاں سے وہاں تک تو جانا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو فیلونی ٹریفک فیلونی ہو رہی ہوتی ہے اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں جبکہ یورپ کے اندر یا ڈیویل ورڈ کے اندر اس کو ملیشیس ایٹ سمجھا جاتا ہے اور سیریز اسالٹ سمجھا جاتا ہے اگر وہیکلر اسالٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے انڈویجویل کو بہت زیادہ کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے وہ کاسٹ کئی طرح سے ہو سکتی ہے ایک تو انشورنس کمپنیز اس کے اوپر فائن ایمپوز کرتی ہیں سٹیٹ فائن ایمپوز کرتی ہیں اگر کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ڈریور کی غلطی کی وجہ سے تو کمپنیز جنرلی انشورنس میں بہت بڑا کٹ لگاتی ہیں اور اس کی وجہ سے فینانشیل لاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈریورز اگر کسی دوسری کو خاص طور پر ہٹ اور رن کا کیس ہو تو ہٹ اور رن میں تو زمانت بھی نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی ایک کار والے نے یا مٹسیکل والے نے کسی دوسرے کو ہٹ کیا ہے اور پھر بھاگ گیا ہے تو اس میں زمانت جو ہے وہ بیل کرنا آل موسٹ ایمپاسیبل ہوتا ہے جب تو اس انسان کے لیے بہت زیادہ چونکہ اس کو ہومی سائیڈ سمجھا جاتا ہے ہومی سائیڈ سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے جیسے انسانوں کا قتل کیا ہے یا ان کو ہٹ کیا ہے یا انجرڈ کیا ہے اور اس لیے اس کو انتہائی سیریز ٹریفک پھیلونی سمجھا جاتا ہے جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں لیس دن ایٹین یئرز آف ایج ان کو بالکل علاو نہیں ہوتا کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں ایڈرلی پاپولیشن سرٹین ایج جس میں ایٹی ہو سکتی ہے سرٹین کانٹریز میں سکسٹی بھی ہے جہاں پہ ایڈرلی پاپولیشن کو رسٹک کیا جاتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے اوور سپیڈنگ کے اوپر انتہائی سٹرکٹ پینیلٹیز ہیں نہ صرف پوائنٹ کاٹے جاتے ہیں بلکہ ہیوی فائنز کیے جاتے ہیں اتنے ہیوی فائنز کیے جاتے ہیں کہ ایک انڈیویجل کی دو تین مہینے کی شاید انکم اتنی ہوگی جو ہیوی فائنز کیے جاتے ہیں ریکلس ڈرائیونگ کو سیریز آفینس کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ڈرائیونگ ویڈاؤٹ لیسنس بلکل آلاوڈ ہوتی ہی نہیں اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو پریزن میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب لوگ اپنے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اگر ہوں تو پھر لیسنس ہمیشہ کے لیے لیا جاتا ہے رانگ ٹرنز کے اوپر سیریز پینیلٹیز ہیں ون ویلنگ آلموسٹ بین ہے اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جاتا ہے یا فر لانگ پیریڈ رانگ پارکنگ سیریز اوفینس کنسیڈر کیا جاتا ہے سیریز ٹریفک فیلونی کنسیڈر کی جاتی ہے جو کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے ہم نے تھوڑا سا ویسٹ کا اور ایسٹ کا کمپیریزن کیا خاص طور پر پاکستان کا ہمارے ہاں ٹریفک کے جو کرائم ہیں یا فیلونیز ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی جبکہ جو ڈیویلپ ورڈ ہے جہاں سے یہ سارا کچھ اوریجنیٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہاں پہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کی ریزن کیا ہے ایک ریزن اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میٹیریل کلچر آ گیا ہے لیکن نان میٹیریل جیری نامز ویلیوز رولز ریگولیشن نہیں آئے اور دونوں کے درمیان میں گیپ ہیں اس گیپ کی وجہ سے ٹریفک فیلونیز ہوتی ہیں اور روڈ کرائمز ہوتے ہیں اور ٹریفک کرائمز ایکسیڈنٹ بڑھتے ہیں تو یہ سٹیٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر نہ صرف سٹرکٹ لیجسلیشن کرے بلکہ ایسا نورمیٹیو سٹرکچر بنائے جو روڈز کو ریگولیٹ کرے اگر ریگولیٹ نہیں کرے گا تو سوسائٹی کے اندر انعرکی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑھتی جائے گی کیونکہ پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے آپ جتنے مرضی بڑے روڈ کر لیں گے ان روڈز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنے ہی زیادہ ایکسیڈنٹس ہوں گے جب تک کہ آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے اور سٹرکٹ لی مینج نہیں کریں گے